ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ ویلکم ٹو مائی نیو ٹیرس گارڈن جی ہاں فرنڈز آپ کو بھی انتظار تھا مجھے بھی بہت انتظار تھا یہ میں نے کچھ تو پلانٹس دو اوپر پوچھوا دیئے کیونکہ وہ بہت بھاری تھے مجھ سے اٹھنے ہی رہتے باقی ابھی نیچے دیکھی رکھے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہے راستہ میرے اوپر ٹیرس پہ جانے کا اور یہ سٹیرس لگی آئرن کی یہ دیکھئے گملے جو میں نے وائٹ پینٹ کرے تھے اب ریڈی ہیں اوپر جانے کے لئے مجھے کے لئے ہی اب یہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ ایک ہاتھ میں میرے کیمرہ ہے اور دوسرے ہاتھ سے میں کیسے اوپر لے جاؤں گے یہ بھی اتنے اوپر جانا ہے تو میں تھوڑے دیر کے لئے اپنے موبائل رکھتی ہوں اور پھر آپ سے ملتی ہوں اوپر سارے پوٹس پچھانے کے بعد تو چلتی ہیں افٹر دب ریک یہ دیکھئے یہ بھی رکھے میں بہت سارے ہیں ابھی اب بیلکم ٹو مائی ٹیرس گارڈن میں آپ کا دوبارہ سے سواگت ہے اور یہ دیکھئے یہ کڑی پتہ بوگن میں لیا کنیر کڑی پتہ و بوگن میں لیا میں میری سیکنڈ فراؤرنگ ہوئی ہے جو بہت اچھے سے چل رہی ہے اور یہ پائل کے کنٹینر تھے بڑے والے جو ٹین کے آتے ہیں میں نے بوگن میں لیا اور کنیر اس میں ہی لگا رکھا ہے اور اس پہ ایک لکڑی کا پتہ رکھ دیا ہے اور یہ تین گملو میں نے اس پہ لگا دیا ہے کیونکہ ابھی اسٹینڈ کی بیوستہ بھی نہیں ہے اور ابھی کچھ پینٹ وینڈ بھی نہیں کر آئے تو دیرے دیرے ہی کر پاؤں گی اور میں نے کچھ ایٹے لگا کے اس پہ پتھرے رکھ کے میں نے گملو کا کیسٹینڈ بنایا اور یہ دیکھئے میرے دینٹس بہت خوش ہو گئے ہیں اوپر آ کر یہ سیکنڈ فلاورنگ ہے اس میں جب میں نے خریدہ تھا اس کو تو اس میں ایک فلاور تھا لیکن اب یہ دوسرا سال ہے اس کو اور چھوٹے ہی پاٹ میں ہے اور باقی یہ سارے پاٹ بھی میں نے ایٹے رکھ کے ایک پتھرہ رکھا ہے لکڑی کا اس پہ اور باقی یہ سارے گملے میرے ابھی کھالی پڑے ہیں اب دیرے دیرے میں اس میں پلانٹنگ کروں گی اور زیادہ تو میں کٹنگ سے ہی گروپ کرنا صحیح لگتا ہے اور یہ پلانٹس بہت اچھے لگتے ہیں حالی سیزن میں ہی چلتے ہیں اور یہ بھی ایک پلانٹس مجھے نام نہیں پتا اس میں بہت اچھے پرپل کلر کے چھوٹے چھوٹے فلاور آئے تھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور یہ دیکھئے یہ گلھڑ میں بھی کھلی کھل چکی ہے میں نے اس میں گلھڑ لگا دیا اور یہ سارے میرے کنٹینر ابھی ایسے ہی لگے ہیں اب میں اس میں رینی سیزن میں پلانٹنگ کروں گی تب تلک کے لیے بھائی تینک یو تب تلک کے لیے بھائی تینک یو